شہدائی کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چہلوم کے موقع پر ملک بھر میں جلوس نکالے گئے ہیں عراق کے شہر نجف سے ناسوین ناسوین چہلوم شہدائی کربلا میں شرکت کرنے کے لیے دنیا بھر سے آئے کروڑوں افراد قافلوں کی شکل میں سیکڑوں کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں جسے اربعین ووک کا جاتا ہے اسی طرز پر کراچی میں بھی چہلوم شہدائی کربلا کے مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے خواتین مرد بچے بوڑھے ازادار قافلوں کی شکل میں سبح سے پیدل سفر کر کے نشتر پاک سے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے ہیں الحمدللہ پورے ملک میں سخت سیکیورٹی کے ساتھ پر امن انداز میں یہ جلوس اختتام پذیر ہو گئے آج کے اس عظیم دن کے موقع پر بات کرنے کے لیے علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے مذہبی سکولر شہریار داؤد صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں شہریار داؤد صاحب امام حسین جو چراغ جلا گا ہے وہ تا قیامت روشنی بکھرتا رائے گا لیکن آج کا مسلمان امام حالی مقام کو اپنا مانتا ہے لیکن ان کی نہیں مانتا ایسا کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد روان صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ کرنات کے آپ ما شاء اللہ جس طریقے سے مذہب کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو جب لے کر آتی ہیں بہت بہترین انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح کو خبول فرمائے اور سما کی بھی اس صحیح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امام حسین کو تو مانتے ہیں پر ان کی نہیں مانتے یاد رکھئے کہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا ہمیں ایک اصول سکھاتا ہے کہ جتنا بڑا منصب کسی کا ہوتا ہے نا تو اس سے اللہ کی راہ میں اتنی ہی بڑی قربانی بھی مانگی جاتی ہے اگر اس کسوڑی کو لے کر ہم فی زمانہ لوگوں پر لاغو کریں نا ہم اپنے اوپر لاغو کریں لوگوں پر کیا لاغو کریں ہم اپنے اوپر لاغو کریں تو ہمیں واضح طور پر ایک چیز نظر آئے گی کہ اکثر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور واقعہ کربلا کے نام پر مجھ سمیت میں باتیں بنا کر ذاتی شورت و منصب کی طلبگار تو ہوتے ہیں لیکن بدخسمتی تھی پریکٹیکالیٹی میں عملی زندگی میں اور تعایش زندگی کی تمام آسائشیں ہمیں حاصل بھی ہوتی ہیں اور مزید کی ہمیں طلب بھی ہوتی ہے مگر بات پربانی اور اصحار کی ہوتی ہیں اپنی زندگی اس پربانی سے بہت دور ہوتی ہے لمبی لمبی تخلیر ہیں اور بعد ابت آپ دیکھتی بھی مجابتی میں چڑھ جاتی ہیں موہ سے جاگ نکلتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار یہ جذبات کی روح میں بے کر کہنا کیا چاہ رہے تھے اور کہہ کیا گئے مختصر میں یہ ارز کروں گا کہ اگر آپ آج کے دور میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو اگر جج کروں کیونکہ ہم لوگ ججمنٹل بہت زیادہ ہے نا تو بہت جلدی دوسروں کے بارے میں ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لائف ہے ان کو اگر ہم سٹیڈی کرنے بیٹھنے ہیں تو چوچو ان کا مقام عالی قربانی کی ڈیمانڈ عالی ہوئی وہ انہوں نے پوری کر دی بٹ آج جو مجھ سے امام حسین کا کردار مجھ سے جو تقاضہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ادھر تو شہریہ ارداؤد تم امام حسین عالی مقام کے چاہنے والے ہو تو اپنی لائف کو اسی طرح سمپل رکھنے کے لیے تیار ہو علامہ صاحب لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں اور کربلا میں انہوں نے شہادت دی اس کے بعد جو 65 سال جو زندگی گزاری وہ کون سے رانوما حصول تھے وہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ کی بھی شکر گزاروں علامہ صاحب عربین ووک کے حوالے سے ہر سال جب چہلم امام حسین قریب آتا ہے ہم عربین ووک دیکھتے ہیں اور پھر ماشاء اللہ تو آج میں نے کراچی میں بھی دیکھا سڑکوں پر لوگ دور دور اپنے علاقوں سے نکلے اور مرکزی جلوس میں شامل ہوئے زرہ یہ عربین ووک کے بارے میں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے عربین کا دن اپنے ووک کے حوالے سے انہوں نے تاریخ میں ہمیشہ اہم بھی اور معروف کی راہ کربلا کے واقعے کے فوراں بعد یعنی آشور سے لیتر عربین تک یہ چالیس دن باتے ہیں ان چالیس دنوں میں اس رائے احسن بیت کو یعنی نبی ازادیوں کوفہ اور شام سے ہوتے ہوئے دمشق کے قید خانے میں کچھ دن رکھا گیا اور اس کے بعد جب ان کو رہا کر دیا گیا تو انہوں نے دمشق سے کربلا تک کا سفر کیا اور این اس دن جس دن اربعین کا دن تھا یعنی چالیسوں تھا حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت کی دیگر مخدرات واپس کربلا پہنچیں قبر حسین اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جن کی عمر صورت نوے سال سے اوپر تھی حضرت جابر ابن عبداللہ انساری یہ مدینہ سے چلے اور کربلا پہنچے اسی اربعین کے دن یعنی چالیسوں دن اس عطبہ سے اس زمانے سے لے کر یعنی پہلے چالیسوں دن سے لے کر آج چودہ سو ترتالیس کا سال آئے ہیں تو تقریباً چودہ سو سال تقریباً گزر چکے ہیں ان میں ہمیشہ محبان اہل البیت مختلف علاقوں سے چالیسوں کے لیے کربلا پہنچے رہے ہیں اور مجھے کرتے رہے ہیں یعنی پیدل واق کر کے کربلا پہنچے رہے ہیں اس حوالے سے یہ سیرت جو ہے جو واق کی سیرت ہے اور کربلا پہنچنے کی سیرت ہے پیدل چلتے ہوئے یہ اہل البیت سے بھی منصوب ہے اور صحابے کرام سے بھی منصوب ہے یہی وجہ ہے کہ آشقان اہل البیت کو چاہے وہ سننی ہو یا شیعہ ہوں میں نے دونوں کو اس طرح سے اس عمل پر پائے بند رہتے ہوئے دیکھا ہے عراق کے اندر اس وقت پورے عراق کے مختلف شہروں سے باس شہروں کا فاطفہ کربلا سے تقریباً چھے سو کلومیٹر آئے مہینہ پہلے وہ چل پڑتے ہیں اور اربعین کے مجھے پر کربلا پہنچ جاتے ہیں اور ان میں ایسائی بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں بلکہ دیگر مذہب کو ماننے والے بھی آتے ہیں بلکل اس نے تمام طبقات کو اس حوالے سے ایک حلقے میں پرویا ہوا ہے اور سب کا رخ کربلا کی طرف ہوتا ہے علامہ صاحب ہماری تو تعلیمات ہی عصار جذبہ قربانی ہے اور یہاں پر جب اربعین واک کے بارے میں سنتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں شاید آپ کو صرف ٹکٹ کے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو لوگ اپنا دل کھول کر رکھ دیتے ہیں یہ وہ جذبہ ہے جو شاید ہر جگہ مسلمان کو ہر جگہ اس کی ضرورت ہے لیکن اب وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے بلکل آپ صحیح فرماری ہیں بلکل صحیح فرماری ہیں دیکھئے اسلام بنیادی طور پر عصار اور قربانی کا نام ہے اور کربلا چونکہ عیسار اور قربانی کی محراج ہے اس کیے اہل البہد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق نبی کریم کے نام پر اللہ کے نام پر نبی کے نام پر آل نبی کے نام پر غریبوں کو مختاجوں کو مسافروں کو حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو ظاہریوں کو کھلانا پلانا اور ان کے دیکھ بال کرنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ میں چونکہ خود قیفہ گیا ہوں میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کسی دن وقت اپنی ٹیم کو لے کے جائیے گا آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ صرف اور صرف عراق جانے اور آنے کی ٹکٹ کی صورت میں ہوگا لیکن جو باقی ایام آپ کے وہاں پر قیام کے ہوں گے اس میں آپ کو رہائش مل رہی ہوگی کھانا متنبتے اقسام کے آپ کو مل رہے ہوں گے لوگ وہاں پر دور دور سے آ کر دور دور سے آ کر خیمے لگا کر سارے سال کی محنت اور جمع کی ہوئی اپنی پونجی دا کر یہاں پر ان ظاہرین کی خدمت پر صرف کرتے ہیں اور انواع اقسام کے کھانے بنا کر ان مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں خود شام تک کھڑے رہتے ہیں اور جب یہ مسافر پیدل چلتے ہوئے ان کے موقع اور خیمے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کو اپنے خیموں میں دعوت دینے کے بعد کھانا پینا بھی ان کا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو تھکن اتارنے کے وہ تمام لوازمات بھی مہیا کرتے ہیں جس سے اپنے گھر جیسا ماحول فیل کرتا ہے اس کے فیل میں لوگ چار چار پانچ پانچ چھے چھے دن سفر کر کے پیدل سفر کر کے کربلا پہنچتے ہیں اور جب کربلا جا کر قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں اور زیارت اربعین پڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنے وطن اور علاقو کی طرح واپس لوٹ آتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پاک فوج آج کے دن کے لیے خراج تحسین ضرور پیش کر دی چاہیے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور یہاں پر آج پر سکون انداز میں یہ جلوس اپنے خیتام کو پہنچے ہیں دنیا میں نیوزلینڈ کی ٹیم آ رہی تھی ہمارے پاس یا انگلینڈ آ رہا تھا ہمارے پاس یا دیگر ٹیم ان کو اس طرح کے تھریٹس دیے جا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن یہاں پر الحمدللہ جو کچھ آج ہوا ہے جتنے پرسکون طریقے سے آج کا دن گزرا ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اللہ مساہب الحمدللہ آج پوری دنیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ پیغام یہ دیا ہے کہ تم اپنی دانس میں ہمیں جتنا خدا نہ خاصنا نکمہ نکھٹو یا غیر اہم سمجھو وہ ساری کی ساری تمہاری تلائل تمہارے سارے جو بھی تقاضے تھے یا دعوے تھے وہ چھوٹے ثابت ہوئے الحمدللہ سمال الحمدللہ پاکستانی قوم نے ثابت کیا پر امن قوم ہیں ہمارے اندر کوئی شدت پسندی نہیں ہے ہم سب دینی اور مذہبی طور پر ایک دوسرے کو برداشت اور ایک دوسرے داکھ کاندہ ملا کر جلے کے قائل ہیں اور ہم ثابت کر چکے ہیں الحمدللہ ہماری فورسز نے بتا دیا کہ آپ کی جو تھریٹس کی جو ساری چھوٹی تھیں ریپورٹیں ہمارے پاس کوئی ایسی اگر تھی بھی تو الحمدللہ ہماری فورسز نے اسے ناکام بنایا اور ہم نے دکھا دیا کہ وہ پاکستانی قوم جس کے بارے میں قائدے آدم رحمدللہ نے فرمایا تھا there is no force that can undo پاکستان انشاءاللہ تو الحمدللہ پاکستان اور پاکستانیوں نے یہاں کے رہنے والی ہر کائنے ہر مذہبی جماعت نے ثابت کر دیا کہ الحمدللہ ہم ایک ہیں ہمیں اللہ اور رسول کے اگامات کی پاسداری کا پورا الحمدللہ احساد ہے اور جب وقت پڑھتا ہے ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں چھوٹی موڑی غلطیاں اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ کتنا محفوظ ملک ہے ہمارا یقیناً دنیا بھی دیکھتی ہے لیکن پروپیگنڈے کا پھر بھی شکار ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے شیریہ آپ کا بھی شکریہ موجود دردید ید گزتے ہیں السریحہ